آج ہم آپ کے لیے ایک نیا بزنس لائے ہیں جو داس ہزار پیسے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ان بھائی سے جنہوں نے یہ بزنس سٹارٹ کی ہوئے ہیں تو ان سے معلومات لیتے ہیں کہ یہ بزنس کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کو کہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے اور اس پہ کتنا سرمایہ چاہیے اسلام علیکم وعلیکم السلام اچھا حماد بھائی آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں تو یہ بزنس کتنے سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے پہلے تو آپ اندازہ لگا لیں اپنی جیب کا اگر تو آپ زیادہ کمائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ انویسٹمنٹ کر لیں اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں آمدن ہے یا نہیں چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہزار روپے سے بھی یہ شروع کر سکتے ہیں اچھا ایک ہزار روپے سے ایک ہزار روپے آپ انویسٹ کریں اس کے بعد جو ہے اس کا آپ ریزلٹ دیکھیں مارکیٹ میں دے کر بیج کر اگر اس کی رننگ بنتی ہے تو آپ بہت زیادہ اس کو انویسٹ کر کے بڑھا لیں گا اچھا اچھا تو حماد بھائی تھوڑا سانہ اس کربار کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کون سا کربار ہے جو آپ کر رہے ہیں جو ایک ہزار روپے سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی اس میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ کون سا ایسا کربار ہے جو ایک ہزار روپے سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے بھائی جان آج جس کربار کی بات کر رہے ہیں وہ ہے چھوٹے کھلونے کا کربار ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح کے پیکٹ آپ لوگوں نے بنا لینے ہیں یہ چھوٹا کھلونا جو ہے بازار سے کھلا مل جاتا ہے یہ تقریباً آپ کو بہت سستہ پڑھتا ہے یہ ایک پیکٹ میں تین سے چار ایٹم ہم نے ڈالی ہوئی ہیں اور ایک یا ساتھ اس کے کھانے والی جو ہے املی بھی ڈالی ہوئی ہے بچوں کے لیے ٹھیک ہے تو اس کی ایک پیکٹ کی سیل دس روپے پرچون میں کرنی ہے دکاندار نے اچھا اس کی ہم پیکنگ کر رہے ہیں چوبیس پیس کی یعنی کہ دو سو چالیس روپے میں یہ دکاندار بیچے گا پرچون سیل ہوگی اور دکاندار کو ہم دو سو روپے میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیکٹ بنا دیتے ہیں اس میں چوبیس پیس ہم چھوٹے چھوٹے پیکٹ جو ہیں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح یہ کام چلتا بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے چھوٹے کھلونوں کو پسند بھی بہت کرتے ہیں یہ بزار سے آپ کو اس طرح سے پیکٹ بنے بنائیں مل جائیں گے یہ دیکھیں اس میں تقریباً پانچ سو پیس ہوتا ہے ہزار پیس بھی ہوتا ہے جو آپ کی جتنی گنجائش آپ نے اتنے والا لے لینا ہے اس طرح یہ باجے ہیں اور اس طرح یہ چھوٹے گوڑیاں ہیں گوڑیاں کی لیے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ روپے کی گوڑیاں ایک پڑتی ہے تو اس میں ہزار پیس ہے اس میں بھی تقریباً پانچ سو پیس باجے کا ہے اس طرح سے آپ نے دو سے تین ایٹم کو ملا کر اس طرح سے ایک بنا لینی ہے پیکٹ اور اس میں ایک آپ نے کوئی کھانے والی چیز ڈال دینی ہے اس میں یہ ایک روپے والی املی ڈال رہا ہوں یہ ایک روپے سے بھی کم پڑتی ہے یہ ڈال رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے اپنا بجٹ جو آپ کو سستی چیز پڑے آپ املی کی جگہ کوئی اور چیز بھی لولی پوپ بھی کوئی لوگ ڈال دیتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ایک روپے والی نمکوں بھی ہوتی ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ شوقین شوقین ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے اس لئے یہ بہت زیادہ اس کی رننگ ہے اگر آپ اپنے علاقے میں یہ تیار کر کے ہول سیلر کو دیتے ہیں پھر آپ کا جو ہے اس کی نکاسی زیادہ ہوگی پرافٹ کام ہوگا اور اگر آپ دکانداروں کو دیتے ہیں پرچون والے جو دکاندار ہیں ان کو سپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کا پرافٹ بھی بڑھ جائے گا اور آپ کی نکاسی بھی بہترین ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اچھا تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ ملومات دے دیں کہ یہ آپ نے جو سامنے پیکنگ کی ہوئی ہے تو یہ مال کہاں سے خریدا جا سکتا ہے یہ بھائی جان مختلف بڑے شہروں سے مل جاتا ہے کراچی سے بھی لوگ پرچیز کرتے ہیں ملتان جو ہے وہاں پہ بھی منڈی کے پاس اس کی دکانیں ہیں غلہ منڈی جو ہے وہاں پہ اور دوسرا جو ہے لہور لہور میں تو شاہد می کے ساتھ ہے موچی گیٹ ادھر سے بھی یہ بہت زیادہ مل جاتے ہیں موچی گیٹ کے ساتھ مارکیٹ ہے بہت بڑے ادھر بہت سٹاف لگے ہوئے اس چیز کے آپ کو پیکٹ اس طرح مل جاتے ہیں ایک سے ڈیڑھ دو روپے تاک آپ کو کھلونا پڑتا ہے آپ نے دو تین کھلونے مکس کرنے ہے آپ نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ اس چیز کی کرنی ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے اس کی قیمت ہے اڑھائی سو روپے کتنی اس میں جو سوئیاں آپ ڈالیں گے اس کی قیمت ہے پچاس روپے ڈبی کی یعنی کہ تین سو روپے کی انویسٹمنٹ یہ ہو گئی آپ نے دو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کھلونے کے پیکٹ لے لینے ہیں اور ایک کھانے والی کوئی چیز اس میں ڈال دینی ہے تقریباً ہزار سے پندرہ سو روپے میں آپ نے یہ چیزیں لے لینی ہیں اس کے بعد اس طرح کی چھوٹی پیکٹیاں جو ہیں شافریاں یہ بھی مل جاتی ہیں یہ آپ نے زیادہ نہیں لینے یعنی پچاس روپے کی پیلے لے لیں یہ پچاس روپے کی بہت زیادہ آجاتی ہیں تو اس میں پیک کر کر کے اس طرح اس کو سٹیپلر کی مدد سے بند کریں اور اس کو سیل کر کے چیک کریں آپ کا بہترین سرکٹ چل جائے گا اور بہترین اس میں پرافٹ بھی بہترین ہے اور اگر آپ خود پیکنگ کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کام زیادہ آپ کا چل گیا ہے جیسے اب میرا مجھ سے مال جب ڈیمانڈ آتی ہے زیادہ تو مال پورا نہیں ہوتا تو پھر میں نے لڑکے رکھے ہوئے ہیں وہ مزدوری ان کو دے دیتا ہوں تو وہ مجھے پیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی اپنا ہمارے حماد بھائی جنہوں نے یہ کربار سٹارٹ کی ہوا ہے ان کی شاپ جو ہے اڈہ دو سو ستارہ کی اوپر مجود ہے کوئی بھائی اگر ان سے خریدنا چاہتا ہے تو وہ ان سے رابطہ کر کے خرید بھی سکتا ہے انشاءاللہ ہم ہول سے ریٹ سے بھی کم آپ کو پرائیس دیں گا اگر ہم سے زیادہ کوئی پرچیز کرے گا کوئی ہم سے سو پیکٹ سے زیادہ کوئی اگر پرچیز کرتا ہے تو ایک سو اسی روپے سے بھی بہت زیادہ ہم اس کو لیس کر دیں گے آپ تو یہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا ایک بہترین بزنس ایڈیا دیا ہے ایڈیا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بالفرز جو سیم ٹو سیم یہ کھالونے اگر نہیں لے رہے کوئی بھی ایسا ایٹم ہو جو آپ کو سستہ پڑتا ہو اور آپ اس کی دس روپے کی پیکنگ کر سکتے ہوں اگر آپ دس روپے کی اس کی پیکنگ کرتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو چار یا پانچ روپے میں پڑھنا چاہیے تو وہ جو ہے نا آپ پانچ روپے تقریباً آپ کو پڑھتا ہے ہاں پڑھنا چاہیے تو اس کا جو ہے نا آپ پیکنگ کر کے مارکیٹ میں بیش سکتے ہیں تو حماد بھائی آل ایڈی یہ کام کر رہے ہیں کوئی بھائی اگر ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہتا ہے ان سے منگوانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا تو اگر اپنے طور پر بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ